لاشٹ ٹائم میں نے مول کونسٹ کے بارے میں اسپلین کیا تھا تو اس کو میں تھوڑا سے پہلے ریوائز کروں گا کہ اٹامک ماس آر مولیکلر ماس وینو ایسپریسن گرام اس کارڈ مول کہ اٹامک ماس کاربن کا اگر ٹویلو ہے تو ٹویلو گرام آپ کہیں گے تو ایک مول ہو جائے گا سوڈیم کا اٹامک ماس ٹونٹی تھری ہے یہ میں نے اسپلین کیا ہوگا ہے کس طرح سے یاد کرنا ہے تو ٹونٹی تھری گرام کہیں گے تو یہ ایک مول ہوگا اگر ٹونٹی تھری کلو گرام پاؤنڈز آوسس کہیں گے تو پھر یہ مول نہیں ہوگا اچھا اٹامک ماس یاد کرنے کا طریقہ ہائیڈروجن وان اور خیزن سسٹین یہ میں دوبارہ ریوائز کر رہا ہوں اس کو ڈبل کریں تھرٹی ٹو سلفر کا سوڈیم کا اس کو لنے ٹو تھری کاربن کو ٹویل دو ایڈ کریں تو نائٹروجن کا ہے کاربن کو ڈبل کریں مگنیشم ٹونٹی فور ہو جاتا ہے ایفی فائی ای سکس سکس فائیو کر دیں تو زینکہ ہو جاتا ہے کاؤپر کا ایک کم کر دیں سسٹی فور تو اس میں آج میں چار نمیریکل سال کروں گا جو اکثر اگزام میں آتے ہیں اگزامنیشن پائنٹ آف یو سے کوششن نمبر ون ہے تو اس میں یہ دو فارمولاز ہیں جو بیسک ہر جگہ یوز ہوتے ہیں جس کے کوششن نورملی آتے ہیں نمبر اف مولز اکوٹو ماس انگرام اور اٹامک ماس اٹامک ماس اس صورت میں اگر نمیریکل میں اٹم ہو اٹامک فارم ہو یا ایلیمنٹ ہو نمبر اف مولز اکوٹو ماس انگرام اور مولر ماس مولر ماس میشہ کمپاؤنڈ کا ہوتا ہے کمپاؤنڈ اگر نمیریکل میں گیور ہے تو پھر یہ فارمولہ لگے گا اب یہ انگریکل اس میں سلفیورک کیسڈ ہے آپ کا گیون تو سلفیورک کیسڈ مولیکیول ہے کمپاؤنڈ ہے تو اس کا مولر ماس آپ پہلے نکال لیں مولر ماس نکلے گا ہائیٹروجن کا ون ٹائم ٹو ٹو ہو گیا سلفر تھرٹی ٹو اکسیجن کا اٹامک ماس سسٹین ہے فور سے ملٹیپلائی کیا سسٹی فور اس کو ایڈ کریں نائٹی ایٹ مولر ماس ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں یہ دو فارمولاز ہیں تو کونسا فارمولہ لگے گا سلفرک کیسڈ مولیکیول ہے تو اس میں مولر ماس یہ فارمولہ لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ فارمولہ لکھیں نمبر اف مولز از اکور ٹو ماس ان گرام اوور مولر ماس یا مولیکلر ماس تو اس میں آپ دیکھیں نمبر اف مول جو ہیں وہ گیون ہے فائی مولز تو فائی آپ یہاں رکھ دیں ماس ان گرام آپ نے فائن کرنا ہے مولر ماس اس کا نائٹی ایٹ ہے ماس ان گرام تو نائٹی ایٹ ادھر فائیو سے جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ماس ان گرام نکل آئے گا نائٹی ایٹ ملٹیپلائی بائی فائیو فور نائٹی دوسرا نمبریکل فائنڈ ماس ان گرام آف ٹین مولز آف کاربن اب کاربن ایلیمنٹ ہے تو اب آپ یہ دو فارمولا اس پر غور کریں کہ اس میں چونکہ ایلیمنٹ ہے کاربن سی سنگل تو کونسا فارمولا یوز ہوگا مولر ماس والا ایٹامیک ماس والا ایٹامیک ماس والا یوز کریں گے کاربن کا ایٹامیک ماس ہوتا ہے مولر ماس تو اس کا ہوتے ہی نہیں ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کا فارمولا لکھ نمبر آف مولز کوئٹو ماس ان گرام اور ایٹامیک ماس اچھا اب نمیریکل میں دیکھیں ٹین مول گیون ہیں ٹین آپ جہاں رکھ دیں ماس ان گرام آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایٹامیک ماس کاربن کا ٹویل میں نے آپ کو پہلے یاد کرائے ہوئے آپ نے فیلڈ کے ایسا نمیریکل اسی انہی ایلیمنٹ میں سے آتے ہیں ایٹامیک ماس ٹویل در جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا ماس ان گرام اس اکو ٹو ٹین ملٹیپلائی بائی ٹویل ون ٹونٹی گرام آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں تیسرا نمیریکل جو ہے ان ایلیمنٹ اس فائن مولز اور ماس ان گرام اس ہنڈرڈ فائن ایٹامیک ماس آف دے ایلیمنٹ تو اس میں بھی آپ کا ایلیمنٹ دیا ہوا ہے تو یہ والا فاملہ لگانا ہے نمبر اف مول آپ کو گیون ہے ماس ان گرام آپ کو گیون ہے ایٹامیک ماس آپ نے فائن کرنا ہے نمبر اف مول فائیو ہے ماس ان گرام ہنڈرڈ ہے ایٹامیک ماس نیچے لکھیں تو کروس ملٹیپلائی کر کے ایٹامیک ماس فائیو نیچے آ جائے گا ٹونٹی ایٹامیک ماس ہو جائے گا ای ایم یوں لکھ دیں یا خالی ٹونٹی لکھ دیں نمبر کوششن نمبر فور ایک کمپاؤنڈ وائی ایس فائی مولز این ایس ماس اس ٹو ہنڈر گرام فائی مولیکلر ماس آف تا کمپاؤنڈ وائی تو اب یہ اس میں انہوں نے کمپاؤنڈ لیا ہے تو کمپاؤنڈ کے لیے یہ رف آنڈ لگانا ہے نمبر اف مول is equal to ماس ان گرام اور مولر ماس یا مولیکلر ماس تو مولیکلر ماس آپ نے فائن کرنا ہے نمبر اف مول مول فائیو گیون ہیں فائیو یا رکھ دیں ماس ان گرام ٹو ہنڈرڈ یا رکھ دیں مولر ماس آپ نے فائن کرنا ہے تو سمپل میتھ ہے کہ مولر ماس ادھر ملٹیپلائی ہوگا فائیو نیچے آ جائے گا ٹو ہنڈرڈ آور فائیو فورٹی مولر ماس آف تا کمپاؤنڈ وائی تو بظاہر یہ سمپل سے دو فارموناس لگتے ہیں لیکن اس میں چھے قسم کے نمیریکل سال ہوتے ہیں نمبر اف مول فائنڈ کرنا تو میں نے اس لئے لاسٹ لیسن بتا دیا تھا ماس گیون ہے ٹامک ماس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر ون ٹوئنٹی گرام کاربن نیچ ٹویل سے ڈیوائیڈ کر کے ٹین مول آنسر آ جائے گا نمبر اف مول جو کوٹو ماس گرام اور مولر ماس اگر کمپاؤنڈ گیون ہے فرس کے ہمارے پاس نائن ایٹی گرام تو نائنٹی ایٹ سے ڈیوائیڈ کر کے مول آنسر آ جائے گا اگر ماس گرام فائنڈ کرنا ہے یہ دو ویلوز گیون ہیں تو یہ در ملٹیپلائی ہو جائے گا ماس گرام کمپاؤنڈ میں فائنڈ کرنا ہے تو مولر ماس سے ملٹیپلائی کر دے نمبر اف مول کو اگر ماس انگرام گیون ہے مول گیون ہے ایٹامک ماس فائنڈ کرنا ہے تو ایٹامک ماس یہاں جائے گا نمبر اف مول لیچے آ جائیں گے اس میں اگر کمپاؤنڈ ہے اس کا مولر ماسing کرنا ہے نمبر اف مول گیون ہے ماس گیون ہے مولر ماس یہاں جائے گا نمبر اف مول سے ڈیوائیڈ کر کے مولر ماس نکال سکتے ہیں